بات آگے پڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں تمنچے پر یوپی پلس کے ڈسکو کی فروز آباد میں ایک بدماش نے پولس کو تمنچہ دکھا کر دھمکی دی آدھے گھنٹے تک بدماش اور پولس کے بیچ تنا تنی چلتی رہی آخر میں یوپی پولس بدماش کو چھوڑ کر بیرنگ لوٹ گئی تصویریں ہلا دینے والی دیکھیں لڑکے نے پسطول سے سریاں گولی اس کے بعد وہ میچے کھڑی پولس کو دھمکانے لگا پولس پر گولی چلانے کے بعد یہ چھت کے بیچ میں آ گیا اپنی کنپٹی میں تمنچہ سٹایا اور کہنے لگا اب میں سوسائن کر لوں گا اب ذرا پورا ویڈیو دیکھیں یہ نڑکا ہاتھ میں دیسی تمنچہ لہر آ رہا ہے لیچے پولس کھڑی ہے یہ اپنی گھر کی چھت پر چھت کے اوپر سے اس نے پولس پر کھٹکا دا دیا بار بار پولس کو دھمکی دے دی لیچے پولس کھڑی ہے یہ اپنی گھر کی چھت پر چھت کے اوپر سے اس نے پولس پر کھٹکا دا دیا بار بار پولس کو دھمکی دے دی پولس کو دھمکاتے دھمکاتے اس نے فائرنگ کر دی اس کے بعد تمنچے میں ایک اور گولی ڈالی خود کو مارنے کی دھمکی دے دی اس کے بعد یہ پھر سے ایک بار پولس کی طرف گئے پولس کو جنوٹی دینے لہا ہے کربی تیس منٹ تک اس لڑکے کا ڈراما چلتا رہا کبھی یہ چھت کے کنارے جا کر پولس کو گالیاں دیتا تو کبھی چھت کی دوسری طرف جا کر پولس کو سامنے آنے کی چنوٹی دے دی معاملہ یوپی کے بیرد آباد کے رامکرشن نگر کا ہے جہاں پولس لوٹ کے ایک معاملے میں عروفی نتول یادب کو اس کے گھر ڈھونڈنے لے نکل گھر میں نہیں ملا نکل کا بھائی مونو یادب پولس کو دیکھتے ہی ٹیش میں آ گیا وہ تمنچہ لے کر چھت پر چڑھ گیا پولس کو سریاں نپٹنے کی چنوٹی دینے لگا کچھ دیر میں اس نے پولس پر فائرین کر دی ہنگامہ بڑھا تو وہاں بھیر جھڑ کر پولس سہن کر دی پولس کو لگا کہ مونو تمنچے سے کسی پر فائرین کر سکتا ہے لہٰذا وہ پیرنگ لوٹے اس کے بعد پولس نے مونو یادب کی خلاف معاملہ درج کر لی لیکن جس طرح سے پولس واردات کے وقت کھالی ہاتھ واپس لوٹی اس پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں سوال یہ کہ پولس نے تمنچہ لے کر فائرین کرنے والے لڑکے کو گرفتار کیوں نہیں کیا کیا پولس اس کی ایک گولی سے ڈر گئی مونو نے جب پولس وار فائرین کی تو پولس نے جوابی فائرین کیوں نہیں جبکہ مونو یادو بھی ایک ابراد ہی ہے ابھی ایک ہفتے پہلے ہی وہ جیل سے چھوٹا ہے اس واردات کے بعد فیروز آباد پولس کی فضیحت ہو رہی ہے اس آروپی کو عوید ہتھیار کے ساتھ پکڑنا پولس کے لیے بڑی چونوتی بن گئی ہے جتنگو سوامی انڈیا نیوز یہاں رکھ رہے ہیں ایک اور چھوٹی سے برے کے لیے فوراں لٹتے ہیں